اسلام علیکم فرینڈز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب لوگ چھک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے اس الیکزنڈر راہ کی اپ ڈیٹ کی سین کچھ ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم اس کی ٹانگ کے اوپر بائٹ کر لیتی چوہے میں تو پہلے سے کافی بہتر ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی تھوڑی سی سوجن ہے اس کو ٹھیک ہے اور جس کی ویسے پورا وزن اپنا ویٹ نہیں ڈالتا اس ٹانگ کے اوپر ابھی یہ فلائے کے بالکل قابل ہے لگاتا ضرور ہے لیکن پورا ویٹ ڈالتا نہیں ٹانگ کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ ابھی فلائنگ ابھی یہی جو ایج ہے یہ جمپنگ کی اس کی ایج ہے ابھی جمپنگ کی اس وجہ سے نہیں کر با رہا کیونکہ ایک ٹانگ کے اوپر وزن ڈالتا ہے دوسرے کے اوپر بلکل بھی نہیں ڈالتا اب پتہ نہیں کہلیں کسما طرح پچھلی دفعہ الیکزینڈر راہ تیار کرنے لگے تھے اور کے وہ ہاتھ کے اوپر آنا بھی سٹار ہو گیا تھا وہ اینڈ پہ کیا کہ اس نے اپنے باہر والی ونگز گھرانے شروع کر دیا جیسے کہلے مولڈنگ شروع کر دی اور پانچ پانچ ونگز گھرا دیا جس کی ویسے وہ فل فلائر ٹھیک سے نہیں کر سکتا کیونکہ باہر کے ونگز اس نے نکال دیا تھے مولڈ کر کے اب اس کا جو مسئلہ بنا ہے اس کا بھی جو مین مسئلہ بنا ہے وہ ٹانگ ہے اب ٹانگ کے ذریعے اس نے ہاتھ کے اوپر آگے بیٹھنا تھا اور وہ ہی اب ٹانگ ٹھیک سے لگا لیتا ہے پچھ کے اوپر لیکن ابھی تھوڑی میرے خیال میں درد کرتی ہے اس کو ٹریٹ کر رہا ہوں نائیڈیسن بھی دیا تھا کہ جلد یہ سیٹ ہو جائے اتنا خاص ایشو نہیں ہے بس ٹائم لگے گا لیکن مسئلہ اس چیز کا یہ ہے کہ ٹائم لیتے لیتے یہ پھر خراب نہ ہو جائے جو وسل پہ لگایا ٹریننگ پہ کیونکہ جتنا بڑھ لیت ہوگا یہ ہی ایج ہے اس کو فرس جمپ کروانے گی اس کے بعد اس کی بریکیں فیل ہو جانی ہے بلکل بھی اور یہ صحیح سے اس کی بریک لگنی نہیں ہے جہاں اس نے جانا ہے بس دیوار سے جا ٹکرائے گا یا سیدھا نکل جائے گا یہ جو ہوتی ہے کہ ان کو اتنا ہونے کا پتہ ہوتا نہیں اور یہ ہاتھ کے اوپر آ سکتے ہیں اب وہ دیکھیں ماشاللہ سے یہ ایک بجری بھی ہے دوست نے دیا ہے اور یہ دو کوکٹل ہیں جو کہ آپ کے سامنے اچھی پلائے کرتے ہیں فل ٹرین ہو چکے ہیں یہ کومن وائٹ انشاءاللہ نیکس جو ان کی ویڈیو ہے وہ ہم ڈالیں گے اے کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں کہنا کچھ نہیں جناب یہ آگئی ہے کیٹ بھی جو لوگ کیٹ کی اپ ڈیٹ کرتے تھے یہ دیکھیں ماشاللہ سے ٹھیک ہے مانو اترا آجا اور یہ بہت شریف ہے کسی بڑ کو نقصان نہیں اپنے کام سے کام ہے اس نے یا تو صرف سونا ہوتا ہے ریسٹ مارنی ہے یا کھانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اس نے کسی کو تنگ نہیں کرنا اچھل کود یعنی کہ کھیلنا کودنا سارا دن کبھی ادھر کبھی اتھر اس نے اپنی تنہائی پسند زندگی اور کہہ لیں کہ شریف آنا زندگی گزارنی ہوتی ہے بڑی اچھی ہے اور ابھی کہہ لیں کہ یہ دوبارہ پریگنٹ ہے ڈلیوری نیئر ہے اس کی دس پندرہ دن کے اندر اور یہ دیکھیں ماشاللہ سے کاؤکٹیلز اس کو اب نیکس جو ویڈیو کاؤکٹیلز کی آئے گی ان کو بائیک کے ساتھ چھوڑیں گے بائیک کے ساتھ اڑائیں گے جس طرح میرا پچھلے سال ہیرو اڑتا تھا بائیک کے ساتھ اسی طریقے سے انشاءاللہ ان دونوں کو اکٹھوں کو کہ ابھی ہیرو کی جو میں نے سیچویشن نوٹ کی ہے کہ وہ زیادہ وزنی ہوگیا ہے موٹو ہوگیا ہے اور وہ صحیح سے وہ فلائے نہیں کر سکے گا بائیک کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی ینگسٹر ہیں اور یہ مزہ کروائیں گے بائیک کے ساتھ کبوتروں کے ساتھ انشاءاللہ کبوتر کو بھی ساتھ چھوڑیں گے اور ساتھ ان کو بھی کبوتر اور ان کو کٹھے بائیک کے ساتھ چھوڑ کے بائیک کے ساتھ اڑائیں گے انشاءاللہ اور بہت جلد جو بھی ان کی ویڈیو کوکٹرز کی آئے گی وہ بائیک کے ساتھ ان کو اڑانے کی آئے گی اس کے بعد پھر کٹھے سب کو چھوڑا جائے گا بائیک کے ساتھ ٹھیک ہے یہ دہلے جو کیٹ کیٹ کر رہے تھے یہ جناب آج پھر رہی ہیں اور جو مین مجھے تھوڑی سی ٹینشن وہ اس چیز کی ہے کہ یہ جناب کی ٹانگ ٹھیک ہو جاتی تو جناب ہم آج یہ بھی فلائے کے قابل ہوتے ہیں ان کو وائر فسٹ فری فلائے دے چکا ہوتا اگر اس کی ٹانگ ٹھیک ہوتی اب یہ ہی ہے کہ میں ایک رنگ نیک کا بچہ بھی منگوا رہا ہوں ٹھیک ہے رنگ نیک گرین رنگ نیک کا انشاءاللہ اس کو پھر کریں گے ساتھ اور تب تک دیکھتے ہیں اگر یہ کام کر رہا تو اس کو کام میں لے کے آئیں گے ورنہ انشاءاللہ اس دفعہ رہا تو ہم نے لگانا ہی ہے فری فلائے پہ نیا بچہ لیں گے اس کو بھی رکھیں گے ٹھیک ہے باقی دعا کی جگہ جلدی سے سیٹ ہو جائے تاکہ دوبارہ نئے پہ محنت کرنی نہ پڑے اسی پہ جو اتنی ٹائم دیا ہے اتنا تقریب ان کافی ڈیز ہوگئے ہم محنت کرتے ہوگئے تو اسی کو ہم کام ملا سکیں اگر نہ ایسا ہو سکا تو انشاءاللہ نیکس نیو بڑھ لیں گے اس کو دوبارہ سے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کی کیونکہ ایج بڑی ہو رہی ہے تو یہ پھر شاید فری فلائے کے قابل نہ رہے کیونکہ پھر انہوں نے کہنا نہیں صحیح سے ماننا ہوتا جب تھوڑے سے بڑے ہو جاتے تھوڑے سخت ہارڈ قسمتے ہو جاتے ہیں تو اوکے اللہ حافظ امید آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی ٹیک کیا